السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر میں بڑی لذت ہے بڑی چاشنی ہے بڑا مزا ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ کرم فرمائے جس پر مہربانی فرمائے پھر اسے عبادت میں لذت ملتا ہے اسے عبادت میں سرور ملتا ہے ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ عبادت کریں اللہ کا نام لیں اس کو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں کہ اس طریقے سے عبادت میں لذت و سرور ملتا ہے اور بعض یہ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دولت و سروت مال ساری چیزیں موجود ہیں مگر عبادت نہیں کرتے اللہ کا نام نہیں لیتے آپ اس کو سماعت کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کرم فرما دے اس لئے اس کے رحم و کرم کا سوال بھی کرتے رہنا چاہئے اس حوالے سے عرض کروں سے پہلے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے بلائکن کو پریس کر دے تو ناظرین محترم آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہے اللہ کی بارکہ میں انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار حقیقی میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت ہو میں ایسی عبادت اور بندگی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتا اللہ اکبر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بہت مشقت والی عبادت کے حوالے سے جب اللہ کی بارکہ میں سوال پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی بارکہ سے جواب آیا اے موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کرو بلند آواز سے ذکر کرو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ گئے بلند آواز سے ذکر کرنے لگ گئے تو انہیں ایک قسم کا سرور ملا لطف محصر آیا آپ نے دوسرے دن اور بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کیا اور مزاں نے لگ گیا پھر بلند آواز سے ذکر کیا یہاں تک کہ اور یعنی جون جون عبادت کرتے رہے عبادت کے اندر مزا آتا رہا اور زیادہ لطف آتا رہا اور زیادہ سرور آتا رہا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے میرے پروردگار میں نے تو تیری بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ تو میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس پہ بہت مشقت اٹھانی پڑے مگر یہ تو جیسے جیسے میں تیرا ذکر کر رہا ہوں مجھے لطف مل رہا ہے سرور مل رہا ہے مزا آ رہا ہے اللہ و اکبر تو اس موقع پر رب تبارک و تعالی کی جانب سے ندائی فرمایا اے موسیٰ یہ تو تم پر میری مہربانی ہے اگر میرے ذکر میں جو تمہیں لذت مل رہی ہے یہ میری مہربانی ہے و نہ دیکھو فرعون کو کہ اس نے اس کو میں نے تخت و تاج ساری چیزیں ملی تھی مگر اس نے اپنا تخت و تاج قوت سلطنت اس نے ساری کے ساری چیزوں کو برباد کر دیا حتیٰ کہ وہ پانی میں غرق بھی ہو گیا مگر اسے یہ منظور نہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام بھی ایک مرتبہ لے لے تو اگر کوئی نام خدا لیتا ہے اگر وہ ذکر خدا کرتا ہے اگر وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو سمجھ جائیے اس پر خدا کی مہربانی ہے وہ عبادت کرتا ہے تو خدا کی مہربانی ہے وہ اگر ذکر کرتا ہے تو خدا کی مہربانی ہے اس سے اس کے مہربانی کا سوال کرنا چاہیے توفیق کا سوال کرنا چاہیے ورنہ یاد رکھ لیجئے بہت ساری دولت مال ساری چیزیں موجود ہیں مگر کبھی کوئی خدا کا نام نہیں لیتا تو اس لیے اگر کوئی غریب ہی صحیح ہے اگر اسے یہ توفیق مل رہی ہے شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق ادا فرمائی اور اس میں مجھے لذت مل رہی ہے مزا آ رہا ہے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کو یاد کرتے رہے اس کا ذکر بلند آواز سے کرتے رہے جیسے جیسے ذکر کرتے رہیں گے اور اس میں مگن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ لزیم اس میں سرور ملے گا اس میں بہت زیادہ مزا آئے گا تو اس لیے ہر وقت اپنی عادت بنائیں اور اللہ تعالی سے نیک توفیق کی دعا کرتے رہیں اللہ اس کی یاد میں لگے رہنے اس کا ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ